آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یو اے ای نے اسرائیل کو ریکنائز کیا ہے اس طرح کیا آنے والے وقتوں میں پاکستان بھی اسرائیل کو ریکنائز کرنے پر مجبور ہو جائے گا افائین و عمران حان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کبھی بھی اس کو ریکنائز کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا السلام علیکم فوکس انٹرٹینمنٹ ٹی وی کی طرف سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرام علیک اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ پاکستانی عوام فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں آج ہم پاکستانی عوام کی رائے لے رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے تو آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں میڈم ایسا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کو تم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں اور وہ ایک ناجائز ریاست ہے اور فلسطینی ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ مظلوم ہیں فلسطین بلا وجہ اس پر ظلم ہو رہی ہیں ان کی سرزمین انسیچینی گئی ہیں تو یہ ظلم ایزا مسلم ہم سے نہیں برداشت ہوتا اور ہم ہمیشہ فلسطین عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ جو اس کا بیسیکلی سلوک ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں فلسطینی عوام کے حوالے سے فلسطینی عوام بچارے مجبور ہیں وہ کیا کریں وہ بچارے ڈیپینڈنٹ ہیں ایڈ فرم ادھر ایرپ کانٹریز تو وہ بچارے چھپ کی ہوئے ہیں وہ کیا کریں بچارے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارے دین کا حصہ ہے وہ تو ہم اس چیز میں بالکل اس چیز کی مخالفت کریں گے اگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو ہم اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں میرا تو یہ ہے سعودی عرب نے یو اے ای نے اسرائیل کو از ای سٹیٹ ایکسپٹ کیا ہے تسلیم کیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اسرائیل کے تو اپنی برد انیچرل ہے اور اس کو ریکنائز کرنا بھی انیچرل بات ہے تو باقی رہی بات فلسطین کا ایشو دہرینہ ایشو ہے ان کے ساتھ اور وہ اپنی آزادی کے مطمئنی ہیں یہ انڈر انفلنس ہو رہا ہے یہ انڈیپینڈنٹ رائے نہیں ہیں اس کو ریکنائز کرنا یو ای نے یا سعودی عرب نے یا باقی عرب امارات ان کو تو تسلیم کر لیں لیکن ازا مسلم ازا پاکستانی ہمیشہ میری یہ کنسپٹ رہے گی ہمیشہ میری یہ رائے رہے گی کہ اسرائیل کو جب تک فلسطین پر ظلم بن نہیں ہوتا جب تک فلسطین ازاد نہیں ہوتا جب تک ان کو خودمختاری نہیں ملتی تب تک ہم ان کو نہ تسلیم کریں گے نہ اس کے حق میں ہیں جس طرح یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے کیا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ایسا ہوگا کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے یہ ہے مطلب اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر مطلب فاکستان پر میں مجبوری بنتی بھی ہے ہماری حکومت کو اس چیز کی تو پھر بھی جو پاکستانی عوام ہے وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے تو سر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا پریشر یو اے ای پہ تھا سعودیہ پہ تھا انہوں نے ریکنائز کیا تو اگر پاکستان پہ بھی اس طرح پریشر پٹ کیا جائے گا تو پاکستان بھی اسرائیل کو ریکنائز کر لے گا تو وٹ دیو تنک اپاوٹ اٹ پاکستان کو پریشر میں نہیں آنا چاہیے اور عمران خان صاحب عام طور پہ یو ٹن لے لیتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا ریسنٹلی یو اے ای نے اسرائیل کو ایز اریاست تسلیم کیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہاں جی وہ ان لوگوں نے مجبوری میں کیا ہے اس لیے کہ جہاں تک ڈانلڈ ٹرمپ کا تلق ہے اس نے پریشر استعمال کیا ہے ان جو بادشاہی ملک ہیں اور کنگڈم سعودی ریبیا ہے کہ ان کو تریٹ بھی اس نے کیا تھا کہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا چند مہینے پہلے سعودی ریبیا کو اس نے تریٹ کیا تھا کہ بسٹر کینگ تو اس نے پریشر میں لایا کہ ہم تمہاری حکومتیں اڑا دیں گے ورنہ اسرائیل کو ریکنائز کرو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے جس کے حوالے سے کافی مسلمان ممالک کا کافی سخت رد عمل بھی آیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو رد عمل ہے یہ بالکل جائز ہے یہ یو اے ای کی بہت بڑی غلطی ہے اور اس کو وہ بھگتیں گے آخر میں آپ یو اے ای کی حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے یو اے ای کو ابھی فیلال میرا اتنا سا پیغام ہے کہ یو اے ای ابھی خود یہ کام نہیں کر رہے وہ بس صرف کٹ پتلی بنی ہوئے ہیں ان کے دورے کسی اور کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ دورے جو ہے وہ امریکہ اسرائیل اور یہ ساتھ ہمارا جو دوسرا پڑوسی ہے انڈیا ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ دوڑے ہیں اور وہ جدر ہلانا چاہتے ہیں یو اے بھی ادھر ہلتی ہیں اور یہ باقی عرب امالات بھی ادھر ہلتے ہیں تو اس کا یہی میرا ہے کہ آئیں سب مسلمانیں کٹے ہو آئیں اپنے فلسطین بائیوں کا اپنے کشمیر بائیوں کا ساتھ دیں انہیں ازادی دیں اگر حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کچھ آپ اس پر کہنا چاہیں گے یو اے کو میں پیغام یہی دے سکتا ہوں کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے اور آپ غداری کر رہے ہیں مسلمان قوموں کے ساتھ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیئے تھا اب تک ان کے رائٹس نہیں ملتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو یو اے اے نے کیا ہے یا جو سعودی ریبی نے کیا ہے یا جو سودان نے کیا ہے یہ جتنے ممالکوں نے ریکنائز کیا ہے اسرائیل کو اس سب کے حوالے سے جو ترکی کا رد عمل تھا اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ترکی کا رد عمل اس سے میں بہت پوزیٹیو ہے بہت مصبت کردار ہے تیو بردوگان صاحب کا اور وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں اور ترکی ایک مطلب اوبرتیو ریاست ہے مطلب بہت ایک مضبوط مطلب وکیل ہے اس کا فلسطین کا تو وہ ہمیشہ فلسطین کے ساتھ رہے گا موسیقی